نمسکار سواگت ہے آپ کا نیتا جی کے گھر سے ہمارا خاص کارکرم دھار مہو لوگ صبح پرتیاشی اور پورو سالسل ساویتری تھاکر کے نیجی آواز پر ہم نے پہنچ کر ان کے پریجانوں سے بات چیت کی اور جانا ان کے دن چریا کے بارے میں اس کے ساتھ ہی کئی مسلوپ پر چرچہ ہوئی ہے دیکھیں ہمارا خاص کارکرم نیتا جی کے گھر سے ڈڈی ٹی وی کے اس خاص کارکرم میں نیتا جی گھر پر ہیں اس کارکرم میں سبھی ڈڈی ٹی وی کے درسوکوں کا بہت بہت سواگت ہے ہم آپ ہوچے ہیں دھار مہو لوگ صبح سیڈ پر جو کی بھاجپا نے ساویتری تھاکر کو اپنا پرتیاشی بنایا ہے اور آج یہاں پر ہم ساویتری تھاکر کے پورانے گاؤں میں آپ ہوچے ہیں جو ان کا یہاں پر ساویتری تھاکر رہا کرتی تھی پہلے اور ان کی راجیتی کی شروعات اسی گاؤں سے اور اسی گھر سے ہوئی تھی یہاں پر ان کے کچھ رسطہ دار بیٹھے میں ہیں ہم انہی سے جانیں گے کہ یہاں پر ساویتری تھاکر جی کب کب پہنچتے ہیں اور کب کب نہیں آتے ہیں سر کیا نام آپ کا امراہ سنگھ تھاکر تھاکر جی کیا لگتے ہیں آپ ان کے دیور جی دیور لگتے ہیں آپ کب کب پہنچتے ہیں سر کیا پر یہاں کئی بھی کاری کرم رہتا ہے تو آتی ہے بھاوی ہماری اور ہر گاؤں میں مطلب جس کا بھی کاری کرم رہتا ہے تو وہ آتے ہیں اور سب کو مطلب جو بھی ان سے مطلب جو بنتا ہے وہ کر کے نت جاتے ہیں مطلب یہاں پر سبی کا مان سمبان یہاں پر جتنے بھی گاؤں میں سادی ہوتی ہیں سبھی سادھی بیامل کوئی بھی کارے گرم میں پہنچ جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں جب پہنچتے ہیں تو خوشی کا ٹھکادہ نہیں رہتا ہوگا ایک چھوٹے سے چھترے کی مطلب مہیلہ ایک سانسط کے روپ میں پوروے میں سانسط رہی چکی ہوتا ہے ہے نا ورطمال میں پھر ٹکر دیا ہے ان کو تو یہاں کئی بھی کارے گرم رہتا ہے تو آئٹ سائٹ کے جتے بھی پنچائت کے لوگ ہیں سب مطلب آ جاتے ہیں ہاں پر وہ آتے ہیں تو بھیڑ لگ جاتی ہے مطلب اس ٹائم پر کیا ابھی ابھی تو ٹھیک آتے جاتے رہتے تھے ابھی ٹکٹ ملنے کے بعد میں پھر مطلب زیادہ بھیڑ مطلب یہاں بہت زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے ابھی آئے تھے یہاں پر آئے تھے نا ابھی ٹکٹ ملنے کے بعد بھی آئے تھے ٹکٹ کے پہلے بھی آتے جاتے رہتے تھے ابھی ٹکٹ ملیا جب آئے تھے یہاں پر تو سب سے مطلب وہ ملے کہ اپنے کو مل گیا ہے سب سرپچ لوگ اکھٹے ہوئے تھے اور گاؤں کی پبلک بھی خطرناک مطلب وہاں سے یہاں تک ریلی ٹائپ چلا تھا مطلب ان کا ایک نئی ٹکٹ مل گیا ہے میڈم جی کو یہاں پر کبھی آتے ہیں جیسے سمائی نہیں ہوتا تو اسی گھر پر رات رکھتے ہیں یہاں رکھتے ہیں یہاں رکھتے ہیں رات تو کیا یہاں پر آکے کھانا پینا سب کھانا ہوانا ہی آکے کھاتے پیتے سب پریوار کے ساتھ جیسا بنتا ہے ویسا کھان لیتے ہو ایسا نہیں کہتے کہ میرے کو وہ چیئے کہ چیئے کہ ایسا کئی نہیں بولا بھی تکنے جو بھی ٹائم پر بن جائے تو سب جی کوئی اسی بھی ہونا مطلب آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی بہو ہے آپ کے بڑے والے بھائی کی تو آج بھی ایسا مان سمبان ملتا ہے ملتا ہے بڑیا ملتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو یہ میری بہو ہے آپ کو پراؤڈ فیل ہوتا ہوگا مطلب خوشی ہوتی ہوگی کہ میری بہو ہے ایک سانسد ہے ملپورو میں میں سانسد رہی ابھی حالی میں ان کو ٹکٹ ملا ہے بہت زیادہ خوشی مطلب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اپنے کو کوئی اس سے کوئی لینا دینا سی نہیں اپنے کو باقی ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہماری بھاوی ہے تو بہت بڑیا ہے اچھا یہ بتائی ہے تھاکور جی کہ بھاوی جی ایک بہو ہونے کا فرج نباتے ہیں گھر میں نباتے ہیں آتے ہیں سب ملتے ہیں سب سے پیار چھوٹے ہیں بڑے بڑوں کا پیار چھوٹے ہیں چھوٹوں کو اچھے مطلب پیار پڑے ہیں سچے رکھتے ہیں ابھی تک میرا کو نانا جو بولتے ہو اچھا میرا نام کہ نانا کہاں چھے آئیا مطلب یہاں کی نیمالی باسا یہاں کا کلچر ہے انہی کلچر میں یہاں پر رہتے ہوں گے مطلب آتے ہیں تو جو آدیواسی کلچر ہوتا ہوگا اسی کلچر میں رہنا بیٹھنا اٹھنا سادی میں آنا جانا سب 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 اسی کلچر میں دکھتے ہوں گے اچھا گاؤ میں جب بیٹھتے ہوں گے تو بولتے ہوں گے کہ دیکھو یار یہ پورو سانسد کے دیور ہے اسی ہوتی ہوگی ہے خادرناک اسی مطلب یہاں جب تک میڈم جی وہ کئی بنے نہیں تھے سانسد وانسد اور جب یہ راستہ اتنا بے گار تھا کہ پوچھو مط پریسان ہو جاتے تھے مطلب کئی گوڑا گوڑا کڑے جاتا تھا ہینا اور گویاں کئی گاڑی آنے کا کوئی چانس ہے ادھر سے بین ادھر سے بین کئی نہیں تو پیدل آتے تھے گاؤ بارس میں پانی پڑا تھا خاد لاؤان کئی لاؤانی تا اپنا گاڑی بھائی لیا نہیں آتا تھا باتاو نا نا سب دور سے مطلب گاڑی آو ادھر سے جاو جائے ادھر سے اچھا گاؤ میں کوئی سمسیاں ہوتی ہوگی تو یہ میڈم کو بتاتے ہوں گے جا کے باتاو نا کہ اپنا گاؤں کا حساب تھی جسو یہ سیادی ہوئی ان کی ادھر سے اپنوں گھر وہ وہ آپ کے گھر پہ جا آپ کی ماتر بیٹھی تھا اسی گھر میں سیادی ہوئی تھی اس گھر میں سیادی ہوئی مطلب بڑا دائی سب پورا مطلب اچھا پورا کرا کبھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا کہ یہ سانسد بنیں گے پورو میں سانسد رہ چکے سانسد بنی ہے پھر ورتبان میں ان کو ٹکٹ دیا ہے وہ سوچوں نے تو شروع بارمت آ رہا کہاں لڑاں گا نہ جتاں گا اپنا کن پہ چانا پڑا دیکھو مالک نہ بہت آگا بڑے دیا ان کا نا کر رہی وہ بھی ایک مہلہ آدھی واسی مہلہ ہونے کے بہت جد بھی مہنط ان کی بہت خطرناک تھی مہنط میں تو خطرناک مطلب پان سال تک ہنجو چلا ہے انہیں جو کاسا کارے ہوا کاسا کا دیا کہ ہنجو تھا اندور سے یاد ہو سرکاسا اس کا تو وہ بہت مہلہ اسے مطلب ملے اور بہت کام کرا وہاں سے ان کا اورچس تو بنا تو پھر سیدھا ڈائریکٹ جلہ پنچائد میں جلہ پنچائد کے بعد میں سانسد میں تو پھر لوگوں نے مطلب ایک ترپاچ بھیگ دیا اور اس بار بھی آپ وہ تو دیا ہے تو مطلب وہ تو وہ تو سب ہی ماندے نہ کہ کوئی غلط کرانے انہیں 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 بھی تک تو وہ تو لوگ مطلب تو وہ جی جی آئی کی جی جی آئی کی گرین دینو جوٹ ابھی جیسے حالی میں چناؤں چل رہے ہیں ویست ہے سیدھل ان کا بہت زیادہ بھی جی ہے تو سمجھ دے پاتے ہیں ابھی جیسے ابھی کی رستدار میں اسی سماج میں ابھی سادھی بیاو کا دور چل رہا ہے ایسے میں سادھیوں نے اٹین کر پا رہے ہیں ابھی آیا تھا بیچ میں یہ اپنی ماتا جنگ میں ان کا نمہ ابھی آیا تھا یہاں گنگور میں گنگور میں آیا تھا اور سب ابھی سب سے ملن گیا واپس ہی جنہ دین دھار جانو تو کہے دھار جانو چل نانا کہے تم پھٹا پھٹ ملنے ہو کہے اور جانا ہے کہتمن کہا ہو تو آپ ان کے ساتھ پرچار برسار کے لیے جاتے ہیں پرچار ابھی ملنے کے لیے جو گئے تھے سورو میں ٹکٹ ملا تھا جب گئے تھے ہم تو ابھی جیسے چناؤں چل رہے ہیں ابھی پرچار کے لیے ساویتری جی جا رہی ہے تو آپ لوگ بھی جاتے ہیں ان کے ساتھ ہاں مطلب ابھی پرچار میں تو جاتے ہیں سر جی پرچار میں تو جانا پڑتا ہے سب سے ملنا پڑتا ہے تو اب یہ بتائیے کہ سب سے کتنے بجے چلے جاتے ہیں پرچار پرچار پر نو بجے جائے نہیں تو پھر سات بجے کے نکل جا ہوں تو پچھار نگیارہ بجے جائے رات کا ملتا ہے مطلب اتنا سوڑل ٹائر ہوگا سب سے نکلنا اور پھر کھانا پینا کہاں کھانتے ہیں یہ کئی نہیں کھانا بینا تو کئی یہ کرتے ہیں سیدھا گھر آکے نچ کرتے ہیں مطلب گھر کا کھانا گھری کھاتے ہیں بھار کچھ نہیں کھاتے ہیں کئی نہیں کئی ناستہ بھی نہیں کئی نہیں کرتے صرف وہ کئی جو سوس پہ لیتے ہیں کیا لگتا ہے کہ اس بار سوڑتری جی میڈم کتنے ورٹوں سے جیتیں گے اس بار سوڑتری جی ورچس تو اچھا بن گیا ہے مطلب اس بار تین لاک سے اوپر چلی یہ تھے ہمارے ساتھ سوڑتری ڈھاکور کے دیور ہیں جو بتا رہے ہیں کہ جب بھی یہاں پر پروسانسط اور ورطمان میں ابھی بھاجپا نے ان کو ٹکڑ دیا ہے سوڑتری ڈھاکور اسی مکان میں رہا کرتی تھی پھلے اور جب بھی آتے ہیں اسی مکان میں رکھتے ہیں اور ان کے آدی واسی کلچر کے حساب سے یہیں پر گھلنا ملنا لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ابھی بھی اسی طرح سے چلتا ہے یہ وہی گھر ہے جو سوڑتری ڈھاکور جی یہاں پر پہنچتے ہیں اور جب بھی کبھی لیٹ ہوتے ہیں تو اسی مکان میں وہ یہاں پر نائٹ ہولڈ کرتے ہیں آئیے ہم جانتے ہیں کچھ اور رسطہ داروں سے ہم پہنچے ہیں نیتا جی کے گھر پر دیکھیں یہاں پر یہ بڑی اممہ ہے جو گہوں بین رہی ہے اممہ جی کیا نام آپ کا آپ کا نام بتا ہے میوا بھائی میوا بھائی میلا بھائی میلا بھائی میں یہ بولنا تھا کہ یہ جو اپنے پروسانسط مہدے جن کو ٹکٹ ملا ہے وہ کون لگتے ہیں آپ کے ہمارے ہمارے بہو لگتے بہو لگتے آپ کے اچھا تو آتے ہیں اپر بیڑوں ہاں آونی آتے ہیں کب کب آتے ہیں آتے ہیں کب کب اب ان کا دو کام ہوئی جب آؤ نہیں تو کئی کام رہے جب آؤ اچھا سب کام منا آؤ سادی بیاؤں مانا جانا کرتے ہیں ہاں ہاں سب سب کارا اچھا ایسے بھی آتے ہوں گے آپ سے ملتے ہوں گے آکے ملے پھائیں لگے اچھا اور چناؤ ابھی جیسے چناؤ حالی میں چناؤ چل رہے ہیں ابھی ویست ہیں جاتا ہے نا تو یہاں پر پرسار پرسار کے لیے آئے بھی ہوں گے آئے آئے آتے ہیں آؤ تو کیا بولتے ہیں آپ یہاں پر گاؤں کے لوگوں کو کہیں کہ بھائی سب آپ جو بھی ان کا دینو لینو ہی گئے کاراں کام تم ہمارا دیجو جو بھی تم کبانی آؤ بوٹ دیجو اچھا آپ چاہتے ہیں کہ جیت جائے کتنے بوٹوں سے جیتنا چی ہے بھائی آبیو ہمکا بودوکھری ناکا باب بہتری بھاننی رہیتی ہو اچھا یاں کیونکہ پہلا ہمکا تھیان رہیتی جاہب نہیں رہیتی اچھا اور کیا لگتا ہے اور کیا یہاں پر جیسے ساویتری کھاکور جی جب آتے ہیں تو گاؤں میں بھیل لگ جاتی ہوگی آؤ نی آتے ہیں آؤ جی 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 کارین آؤ اچھا آتے ہیں آؤ تو ابھی جیسے چناؤں پرچار پرسار چل رہا ہے ان کا تو کیا یہاں پر یہاں پر گھومتے پھرتے یہاں پر کبھی آنا رہتا ہو تو یہاں آتے ہوں گے آؤ 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 پیر پڑے آؤ آؤ کبھی روز بٹے گھڑی کھانا جلدی ہوئی تو چلی آئی کھانا کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانا کھائی پر بانیل رہی جب دیر ہوئی کرن پھر سمجھ نہیں رہتا ہو تو پھر نکل جاتے ہوگی یہاں آسو آؤ یہ تھے ساسو ماں ان کی جو بھی فیلحال گہوں بن رہے اور ہم نے ان سے پوری جانکری جاننا چاہا تو بتاتے ہیں کہ سمجھ ملنے پر یہاں پر پہنچتے بھی ہیں اور ہر کارے کرم میں دلی تک گئی ہیں انہوں نے کس موسیبت سے کار تک پہنچے ہیں دیدی ہماری کم سے کم ساڑھے تین لاکھ ووٹ سے جیتے گے گاہوں میں پرچار پرسار کر رہے ہوگیا گا میں ایک ویٹنری ڈاکٹر کا ہوں پراد پیکٹیس کرتا ہوں پراد جو پر جہاں کرنے جاتا ہوں وہاں پہ دیدی کا پرچار پرسار کرتا ہوں کہ ہماری دیدی جیتے اور ہماری دیدی ساتھ مہاری موڈی جیتے یہ کچھ رسطہ موجود ہے بہن جی ہم آپ سے بوچھنا چاہیں گے کیا نام آپ سروج جی کیا لگتے آپ ساوٹی ڈھاکور جیتھانی لگتے جیتھانی آپ جیتھانی لگتے ان کے آتے ہیں ہماری آتے ہیں سب ایک تھالی میں کھاتے ہیں سب اچھے رہتے ہیں کھانا مانا کھاتے ہیں سب کب کب آتے ہیں ملنے کے لیے مہین آتے ہیں پندرے روز میں آتے ہیں ابھی جیسے چناؤں چل رہے ہیں تو ابھی شیوڈل ایک دم بیجی ہوں گے زیادہ ویست ہوں گے زیادہ سمجھ نہیں دے پا رہے ہوں گے پھر بھی چوراؤں پرچار پرسار کرنے کے لیے گاؤں میں پہنچے ہوں گے آتے ہیں آتے ہیں تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میری جیتھانی سانسد بن جائیں گے 2014 میں بھی سانسد رہی ہوں ہالی میں ان کو ٹکٹ ملا ہے ملی اچھا تو کیا لگتا ہے آپ کو خوشی ہے خوشی ہے بن جائے تو بہت اچھا چلی یہ تھے یہاں پر جیتھانی وغیرہ جیتنے بھی رشتہ دار ہے ہم نے ان سے جانا اور جیتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سے ابھی ہم نے بات کری ہے یہ آئیے ہم کچھ اور لوگوں سے جانتے ڈی ٹی ٹی کے اس خاص کاری گرم میں نیتا جی کے گھر سے ہم پہنچے ہیں دھار مہو لوگ سبھا سیٹ کے بھاج پر ساویتری تھاکور کے گھر پر ہم جانیں گے ان کے کچھ پریوار کے لوگ گھر میں موجود ہے ہم انہیں سے جانیں گے کب آتی ہیں نیتا جی کب جاتی ہیں کیا سمئی ہیں ان کا اور کب پہ پوستے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر پدما ڈھاکو پدما ڈھاکو پدما جی بتائیں آپ کیا لگتے ان کے میں ان کی بہو ہوں میڈم کب کب آتی ممی شام کو آتے سووے اڈتے ہیں چھ بجے اور یوگا کرتے ہیں اس کے بات پوجا کرتے ہیں پھر میں ان کو جوس وغیرہ دینے کے بات کھانا وغیرہ پھر وہ ان کے ڈوڈی پہ چلے جاتے ہیں جیسے چوناؤں میں بھی تو شیڈول کیجئے ان کا اور بھی آپ کے پتی وغیرہ سب آپ پرچار پرچار ان کے لئے پوٹ دینا اور کرمیک کیا بولتے ہیں آپ کے ساتھ سنو اچھے رکھتے ہیں ماں بیٹی جیسے کبھی انہوں نے ریلائز نہیں کروایا کہ یہ میری بہو بیٹی ہے خود بھی کھانا بناتے ہیں کبھی کبھی میری مدد کر دیتے ہیں مطلب ان کو ایسا لگتا ہے چل آج میری بہو کی مدد کر دیتی کبھی کھانے کے پیچھے پریشان بھی نہیں کھانا ملکہ ہم دونوں مل کے بنا لیتے کھانا کبھی تو چلاؤں میں ان کا شیدول بیزی ہوگا ابھی تو وہ پوسیبل نہیں کہ کام کر پائیں ان کے پر اتنا سمجھ نہیں رہتا ہوگا آپ ہی کو پورا کر دینا پڑتا ہوگا کبھی 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 ہم بناتے کبھی 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 ممی آتے کیا ابھی بتائیے کہ آپ کی ساسوما سب سے اچھا بھوژن میں کبھی ممی کو ہر چیز ٹیسٹی ہے کچھ بناتے وہ ہمیسا ٹیسٹی کھانا بناتے آپ ابھی تک اتنی بار ان کے ہاتھ سے کھانا کھائے تو کھانا جو بھی بناتے سارا اچھا کھانا بناتے اور آپ کی ساسوما کی کیا بات اچھی لگتی جو آپ کو پیڑی دیتی ہو آپ کھانا ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے ایک مہیلہ مطلب اتنے مطلب گریب پورانے ٹائم سے اتنا بڑے اوپر بن گئے تو یہ بتائیے کہ میں بھی ان کے پورانے گاؤں میں بھی پہنچا تھا وہاں پر دیکھا کچھ گاؤں جیسا ماحول تھا آئیو شاہیر پہ کچھے مکھا نے اسی کلچر سے نکل کے آئی آپ کی ساسوما جو آج یہاں تک تک کچھ گاؤں کے رسطہ داروں نے بھی بتائے کافی مہنت کریے اور یہاں تک پہنچے ہیں آج ہاں وہ بہت مہنت کر کے پہنچے ہیں ہاں تک ہمیسا سے یہی پہنڈ لگتی کہ ایک مہیلہ سب کچھ کر سکتی ہے تو ہم کو بھی ایسا کرنا چی ان کے دیسے آگے دے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا بہت جار میں آپ جب سادی بیاو میں جاتے ہو رستداروں کے بیچ پہنچے لوگ بولتے ہوگی کہ دیکھیں وہ سانسط کی بہو آگی تو جب کسا رگلائز ہوتا آپ کو اچھا لگتا ہاں اور کچھ جو ان کی خاص تھیجے جو ان کو بسند ہو ان کے بارے میں بتانا چاہے گی وہ ہمیسا مجھے بیٹی جیسا ہی رکھتے جب بھی آتے کچھ بھی گفت وغیرہ لاتے سب سے پہلے میکو دیتے اگر ان کے لئے ساڑی بھی لائرہ تو سب سے پہلے وہ میرے لائیں گے میری بہو ہے پہلے میں اس کے لئے سوٹ وغیرہ سب کھانے پینے کا جو بیٹی جیسا رکھتے میں بیمار بھی ہو جاتی ہو نا تو میری سیوہ کرتے ہو ابھی تو اگزم بیزی سوڈیول میں چل رہے ہیں کیا لگتا ہے اس بار چناؤ میں کتنے وٹوں سے جیت پائیں ممی کی جیت ہوگی موڈی جی کا نعرہ چار سو پار تو چار سو پار میں نے گھر کام بیگ رکھ کر دیا تو یہ گھر پہ کام کاش کرتے ہیں جی دیکھ رکھ پہلے میڈم کہ آپ گاڑی چلا رہے تھے ساہودری جی کو کیسا لگتا تھا آپ کو مطلب ان کا دین چریہ بارے میں بتائیں کیسا رکھتے تھے بیڑی گاڑی چلانے سے میرے انہوں دیکھ تھوڑا حنوبہ اچھا ہو گیا تھا سروعات میں آپ نے نہیں کے پاس گاڑی چلانے میں چناؤ گرامین سے تو وہاں سے ہر گیا اس کے باعت میں میڈم کی گاڑی پکل لے وہاں کے لینے والے میں گرام بیگن داغ وہاں کے لینے والے جی آپ یہ پر کام کرتے میڈم کے گھر جی میں پھون لگا کچھ دیتا ہوں اپنے لگتا ہے کہ میڈم آج آج آوگے نہیں آوگے کھانا بنانا ہے وہ بتا دیتے کہ ہمیں آنا ہے تو کھانا بنانا لیں گے نتکری مطلب یہ آپ پوچھتے ہو کھانا 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 ادھیک تر ایسا ہوتا ہے میڈم کا جواب آتا ہے کہ کھانا کھانا بنا یہ نقصان نہیں ہوگا اور یہ بتا کیا لگتا ہے آپ پرچار پرچار کرتا آپ کے دوستے ہوں جاتے ہیں ہاں میں لگتا ساتھ ہوں دپک تھاکور کے ساتھ میں ہوں جو تھوڑا ڈھان چلے گئے تو میں کرتا ہوں کیا لگتا ہے میڈم کے بارے میڈم ہے تھوڑی مہدی جی کے لہر میں نکل جائیں گے اچھی تھوڑی پکڑ بھی چرچا بھی میڈم کی اچھی بات اچھی لگی آپ کو نہیں میڈم جی جی سب سے بڑی بڑی بات کرنا اچھی لوگوں شیوہ کرنا لوگوں کو ٹائم دینا کھرچوا جانا یہ سب سے بڑی ہم پہنچے ہیں نیتا جی کے گھر پر آپ دیکھ سکتے کہ یہ پر نیتا جی کے گھر پر کام چل رہا ہے یہ لوگ پریوار پورا پورا کھر ساتھی سکھوں گا تھوڑا اوپر دکھائیں یہ اوپر جانے کا راستہ ہے نیتا جی کے گھر پر 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 پوریوار پورا نیچے ہے یہ پر کچھ ساری رکھی بھی ہیں تاکہ کچھ کاری کرتا آئے اور یہاں پر بیٹھے اور بہت سے دکھا سکتے ہیں کہ یہ راستہ ہے آنے کا نیتا جی کو آفیس سے بہار یہاں پر کاری کرتا بیٹھتے ہیں یہاں پر پوری طریقے سے کام چل رہا ہے اور نیتا جی اب پر چار پر سار کی لئے پوچھے ہیں ہم نے گھر کے لوگوں سے بات چیت کی اور جانا نیتا جی کے بارے میں تو انہوں نے بتایا کہ نیتا جی دیر رات پوچھتے ہے ابھی ان کا شیڈل بجی ہے اس لئے وہ لیٹ پوچھتے ہے